جمعیت علماء ہند ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے پرانی ارگنائزیشن ہے جس کا قیام 1919 میں ہوا اور اس کا قیام کرنے والے لوگ کسی ایک فکر یا کسی ایک ادارے سے وابستہ نہیں تھے بلکہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی اس کے من فاؤنڈرز میں سے تھے جن کا تعلق لکھنو فرنگی محل سے تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں ہندو مسلم یونٹی کو قائم رکھا جائے اور ہندو مسلم یونٹی کو قائم رکھتے ہوئے انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے آزادی کے آندولن میں ہمارے علامہ شامل ہوں اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آندولن میں شامل ہوں اور اس کے بعد 1972 میں مسلم پرسناللہ بورٹ قائم ہوا اور مسلم پرسناللہ بورٹ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ جو پرسنال لاؤ ہیں جو اسلامی لاؤ ہیں جو فیملی آفیرز ہیں ان میں وہ جب بھی کونسٹیٹوشن میں شنسودن ہوتا ہے تو اپنی سفارشات یا اپنی رائے حکومت کو دے سکے اور اس میں جو پرسناللہ ہے اس کا پروٹیکشن کر سکے لیکن یہ بھی دوسری سچائی یہ ہے دوسری تصویر کے جو پرسناللہ بورٹ ہے اس نے جتنے بھی مسائل کو ٹیک اپ کیا چاہے وہ آیودیا بابری محجد کا ایشو ہو چاہے وہ ٹرپل طلاق کا ایشو ہو چاہے وہ اور دوسرے آفیرز ہوں اس میں ہر جگہ زمین سے لے کر اور کوٹ تک مسلم پرسناللہ بورٹ کو ناکامی ملی ہے یا تو وہ اپنی بات بہت مضبوطی اور دلائل کے ساتھ نہیں رہ پائے یا ان کے ساتھ عوام کی اکثریت کا جو سپورٹ ہے وہ شاید نہیں تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی آج کے زمانے میں ایک انجیو ہے اور ایک خاص وچار کے کچھ لوگ اس میں بھی تمام مسلک کی نمائندگی جس میں شروع میں رکھی گئی تھی اب نام کے طور پر وہاں خواتین کی نمائندگی یا وہاں نوجوانوں کی نمائندگی یا وہاں شیعہ حضرات کی نمائندگی یا وہاں خانقاہی، صوفی اور بریلوی حضرات کی نمائندگی ناکے برابر ہوتی ہے اس پر بھی جو ڈومینیشن ہے وہ ندوت العلامہ اور درلوم دیوبند کے لوگوں کا ہے جس طرح جمعیت علماء ہند کے ساتھ اسی طرح پر جمعیت علماء ہند جو بہت سارے جو بہت بڑا اورگنائزیشن ہے جن کے پاس ریسورسز بھی بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں جہاں بھی دیش میں عبدہ آتی ہے چاہے وہ پلیک آئے چاہے وہ ارت کو ایک آئے چاہے وہ کوویڈ آئے چاہے کچھ بے قصور لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جائے تو ان کے مقدمات لڑنے اور ان کے ریلیس کرانے کا کام ہو ایسے بہت سارے بڑے کام ہیں جو جمعیت علماء ہند کرتی ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسری طرف یہ ہے جو جمعیت علماء ہند کا بھی جو پورا دائرہ ہے یا ان تظیموں کا وہ میکسیمم نورتھ ہنڈیا میں ہے جس کا اثر ہم بنگال اور عیسہ سام دہار اتر پردیش کچھ راجستان اور زیادہ سے زیادہ گجرات اور مہاراشترہ تک دیکھتے ہیں نہ کہ برابر کنناٹکا اور ہیدر آباد میں نظر آتا ہے جبکہ کیرلا مدراس کیرلا تمیلناڈو پونڈیچری یہاں کی صورتحال مختلف ہے اور وہاں کی جو لوکل تنظیمیں ہیں وہاں کے جو لوکل ادارے ہیں انہوں نے چاہے وہ شیخ ابوبکر کی تنظیم ہو مرکز سقاپت سنیہ ہو چاہے وہ سید حیدر علی تھنگل انڈین مسلم لیگ کے سربرا رہے ہو ان کا ایک چین آف انسٹیٹوشنس ہو ان تنظیموں نے جو موڈل دیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش کے مسلمانوں کو فالو کرنا چاہیے ان کے برعکس کوئی موڈل جمعیت العلماء اور مسلم پرسنلہ بورٹ دینے میں ناکام رہی ہیں جمعیت العلماء لوگوں کی مدد کرنے میں اجڑے ہوئے لوگوں کی باز آبادکاری کا کام کرنے میں لوگوں کے مقدمات لڑنے میں اس میں تو یقیناً ایک بڑا رول پلے کرتی ہے اور ہیلپ لیس لوگوں کی مدد کرتی ہے لیکن لیکن ان میں سے کوئی بھی تنظیم ایکنومک ریفارم کے لیے ایڈوکیشنل ریفارم کے لیے زیادہ سے زیادہ اسکول سوپننگ کے لیے یونیورسٹیز کے قیام کے لیے پورٹی کو جڑ سے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کسی کی ایک بار مدد کر دیں گے اس سے پورٹی ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ اسے خود کفیل نہ بنائیں اس کو روزگار سے نہ جوڑیں جس طرح کیرلا میں لوگوں کو جوڑا گیا ہے جس طرح بھٹکل کے اور بدرب کے بہت سارے ایریاز میں لوگوں کو جوڑا گیا ہے جس طرح گجرات کے بہت سارے لوکل اورگنائزیشن نے روزگار سے جوڑا ہے جس طرح ساؤتھ میں بہت ساری جگہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ انفورچنیٹ ہے کہ نورتھ میں اس کی کمی ہے جبکہ ریسورسز ہیں لوگوں کے پاس اہلِ مال لوگ بھی ہیں بڑے بڑے کاروباری لوگ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ تنظیمیں ایک جامع ایجنڈا دینے میں ایجوکیشن کا اور ایکنومی کا ایجنڈا دینے میں کہیں نہ کہیں ناکام رہی ہیں اور سماج کے ہر طبقے کا اعتماد حاصل کرنے میں بھی ناکام رہی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو تنظیمیں بنتی ہیں وہ شروع میں تو ان کا دائرہ بہت ہی فلیکسبل ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ یا تو ایک پریبار یا ایک وچاردھارہ یا ایک مسلک یا ایک ادارے سے جڑ کر رہ جاتی ہیں چاہے وہ کسی کی بھی تنظیمیں ہو ان کو قائم کرنے والے لوگوں کا تعلق بیوبن سے ہو یا بریلی سے ہو ندوہ سے ہو یا سلفیہ سے ہو یا بابو العلم سے ہو لہٰذا ہمیں ایک ایسے جامع تنظیم کی ہندوستان میں ضرورت ہے جو مسلمانوں کے تین اشیو اس پر خاص طور سے کام کرے اور وہ تین اشیو ہیں ایڈوکیشن ایکنومی ہیل یعنی صحت کو اچھا بنانا ان کے معاشی نظام کو اچھا بنانا اور انہیں ایڈوکیٹ کرنا اور اس کے دولمنٹ سے قریب کرنا تاکہ وہ روزگار حاصل کرنے کے بعد اپنے دیش کے لیے بھی ایک اچھا ایسٹ بن سکیں اپنی کمنٹی اپنے پریبار اپنے سماعت کے لیے ایسٹ بن سکیں